پیپر جسے بولتے ہیں یہ پنجاب بینک سے جو ایشیو ہوتا ہے اونلائن چیک آپ کو میں پروائیڈ کر رہا ہوں چھے لاکھر پر یہ چھے لاکھر پر جو ہم ایس ایم ڈی ہری دیں گے وہ بھی آپ ہمیں چیک دے لیں گے اس کا اتوانس میں تین رنٹ کے چیک آپ کو دے دیتا ہوں اس کے پیچیز جوڑ کے ان کا ایک سٹینڈر سائز ہے ایدنیا جو کہ آپ کی ملکیت ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ایم ڈی کی اوفر سننے کے بعد آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے آج ہم جس ادارے میں آئے ہیں یہاں پر آپ کے لیے بہت اچھی اوفر لے کر آئے ہیں ایک پروڈکٹ بائی کر کے اپنا ایسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے مہانہ پینتی سے پچاس ہزار رپیہ کما سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس ادارے سے جب رابطہ کرنا ہے ادھر آپ نے فیزیکلی وزر کرنا ہے یہاں پر آ کے آپ نے سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی چیک کرنی ہے کہ آپ جو انیویسمنٹ کر رہے ہیں وہ سیکیور ہے یعنی اس کے لیے آپ نے ان کی سرٹیفکیشن چیک کرنی ہے تو سرٹیفکیشن کے لیے آپ نے دیکھنا ہے پنجاب ریونی آتھارٹی سے یہ ادارہ ریجسٹر ہے اس کے علاوہ یہ ایسی سی پی سے ریجسٹر ہے اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس سے ریجسٹر ہے اس کے علاوہ ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ریجسٹریشن ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ملتی ہے اور آپ کو انشورنس مل جاتی ہے کہ آپ بالکل سیکیور انویسمنٹ کر رہے ہیں یا اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اویس بھائی سے اویس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو ہم ہری دیں گے اور ہمیں پچاس پینتی سے پچازہ روپے منتقلی کما سکتے ہیں اسلام علیکم اویس بیٹھیں آپ اور مجھے گائیڈ کریں اگر میں ایدھر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے مجھے کیا لینا پڑے گا کہ میں پینتی سے پچازہ روپے بغیر کسی فورس کے بغیر کسی کام کے میں کما سکتا ہوں شکریہ آپ کے آنے کا اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو انویسمنٹ نہیں لے رہا میں پروڈکٹ سیل اوٹ کر رہا ہوں ایس ایم ڈی سکرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ اور کمرشل سائٹس میں بڑی بڑی ایس ایم ڈی سکرینز انسٹرال ہوئی ہوتی ہیں میں یہ پروڈکٹ آپ کو سیل اوٹ کر رہا ہوں چھے لاغ روپے میں اگر آپ چھے لاغ کی میرے سے یہ چیز پر چیز کریں گے اس پر آپ کو منتھلی پینتی سے پچازہ ہزار روپے میں دوں گا اچھا بات یہ ہے کہ ہم جیسے ویور کو پتا ہے کہ اگر آپ نے پچازہ پینتی سے پچازہ ہزار رنٹ لینا ہو تو ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے آپ کو پہلے گھر لینا پڑتا ہے جگہ لینے پڑتی ہے بنانا پڑتا ہے پھر آپ کو اتنا رنٹ آتا ہے تو یہ چھے لاغ روپے آپ کا سیکیور ہے اس سوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں آپ کو چھے لاغ روپے دوں گا بارہ سو روپے والا سٹرم پیپر ہے یہ سٹرم پیپر جسے بولتے ہیں یہ پنجاب بینک سے جو ایشیو ہوتا ہے آن لائن ہوتا ہے اس میں یہ آپ کے سی او کے ساتھ ڈریکٹ ہوگا آپ کے جو کمپنی کے اونر ہیں وہ پاکستانی ہیں یہ بھی ایک اچھی پوزیٹیف بات ہے کہ پاکستانی ان کے اونر ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے آپ نے پاکستانی قوانی ان کے مطابق کرنا ہے اور یہ پاکستانی اداروں سے ریجسٹرڈ ہے ان کی جو کمپنی ہے ان کا جو ادارہ ہے تو ایس ایم ڈی سکرین جو لہور میں کتنے پروژیکٹس آپ کر رہے ہیں آل اوور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سر ہم لوگ اسٹرم تقریباً دوزار سے بائیس سو ایس ایم ڈی پر کام کر رہے ہیں اور اگر لہور میں دیکھا جائے تو اسٹرم ہم لوگ بارہ سو سکرینوں پر کام کر رہے ہیں سر ہم آپ سے لے لیتے ہیں سکرین ہم میں کیا شوٹی ہے کہ ایڈ نہیں لگ رہا آپ کہتے ہیں یہ ایڈ نہیں لگ رہا ہم تو آپ کو منتلی نہیں دے سکتے سر الحمدللہ ہماری کمپنی کے ساتھ اسٹرم ٹھرٹی سکس پلس برینڈ شامل ہے جن کے ساتھ ہمارے سالوں سال کے اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے ایڈورٹائزنگ کروانی ہی کروانی ہے اور اس کے علاوہ بھی کلائنٹ کو جس طرح آپ نے کوئسن کیا کہ مجھے کیا شوڑٹی ہے تو سر اس شوڑٹی کو کلیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کارا ہوں جس میں ساری ٹرمزائنڈ کنڈیشن مینشن ہے دوسرا آپ کے ساتھ یہ سکیورٹی چیک آپ کو میں پروائیڈ کر رہا ہوں چھے لاکر پر جو ہم ایس ایم ڈی حریدیں گے وہ بھی آپ ہمیں چیک دے لیں گے اس کا آپ کو سکیورٹی چیک میں دے رہا ہوں یہ فیصل بینک کا چیک ہے یہ آپ کو چیک دیں گے آپ نے ایس ایم ڈی حرید نہیں آپ کو چیک ملے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو اب کلائنٹ کا کوئیسن ہوتا ہے جی کہ میرا رینٹ کیسے ہوگا رینٹ کی کیا سکیورٹی ہے جو مجھے چار سال آپ دینے کے پرواند ہے تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں تین رینٹ کے چیک آپ کو دے دیتا ہوں زبردستہ جی آپ کو یہ پینتیز زار پر والا ان نے کلیئر کیا کہ اگر ہم یہ جگہ ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کو پینتیز زار پر رینٹ ملے گا اور اگر آپ کی اپنی کوئی کمرشل پلیس ہے تو آپ کو پچازہ زار پر رینٹ ملے گا اب ہم وزٹ بھی کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں جو آپ نے ایس ایم ڈی کو انسٹال کی ہوگی اور وہ ہم دیکھتے ہیں پھر تاکہ انہیں کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے کون سی چیز حرید نہیں ہے کیونکہ میٹیریل تو یہ ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے پیچیز جوڑ کے ان کا ایک سٹینڈر سائز ہے جو آپ کو چھے لاکھ ملے گا ایک اور بات میں کلیئر کر دوں یہ چھے لاکھ رپے کی جو ایس ایم ڈی ہے یہ بیچنا ہے ان کا بیسیکلی کام نہیں ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہے یہ بیچنا ان کی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی ہے اصل میں ان کا جو بیسیک کام ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہے مختلف برینڈز کی تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ چھے لاکھ رپے کا آپ کے ساتھ دو خفراد ہو رہا ہے یہاں انہیں چھے لاکھ رپے کی ضرورت ہے انہیں آپ کے چھے لاکھ رپے کی ضرورت ہے انہیں آپ کے چھے لاکھ یہ سمجھلیں ان کا کوسٹ ٹو کوسٹ ہے تو ان کا بیسیک جو مقصد ہے وہ برینڈز کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو اس فرم میں ملے گی یہ دیکھے پورے لائن میں لگے ہی ہیں مختلف لوگوں نے یہ انویسٹی ہے یا کچھ کسی ایک منہ نے بھی اب سمپل آپ نے ان کے پاس آنا چھے لاکھ رپے میں یہ حرید نہیں ہے جو کہ آپ کی ملکیت ہے یہ جو ایس ایم ڈی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین ہے آپ اکثر جب گزرتے ہیں اس کے اوپر ایڈ چال رہے ہوتے ہیں چھے لاکھ رپے میں اگر آپ یہ حرید کے اپنی جگہ پہ لگاتے ہیں تو کمپنی آپ کو ایڈ دے گی اور ایڈ کا آپ کو مہانہ پچاسزار رپیہ رینڈ دے گی آپ کی اس کا ایس ایم ڈی کا اور اگر آپ کو پاس جگہ نہیں ہے آپ کمپنی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے آپ اپنی جگہ پہ لگا کے نہم ہے تو پھر آپ کو اس کا مہانہ جو رینڈ ہے وہ 45 سا رپیہ دے گی کوئی سود نہیں ہے کوئی دھوکہ کوئی برائی نہیں ہے آپ کی اپنی چیز ہے اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ لگا کے آپ پچاسزار رپین جو ہے کر سکتے ہیں اور اپنی جگہ نہیں ہے تو پھر کمپنی کی سپورٹ سے آپ کر سکتے ہیں کمپنی آپ کو ایڈ دے گی کمپنی ایڈویٹیزمنٹ دے گی کمپنی بوکنگ کرے گی آپ نے سمپل اپنی ان سے منسلی جو ہے وہ چارج کیا کرنا ہے تو ایڈرس بتا دے پھلا ایڈرس سر اس پر ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں مین بھولے بارڈ ہے حفیظ سینٹر سے آپ جب بھاگی آئیں گے تو آپ کے لیفٹ اینڈ پہ یہ پہلا ہی پر اپلا جاتا ہے مین مارکٹ کے کورنر پہ اشرفی ہائٹس جس کے آفیس نمبر 505 میں ہمارا آفیس ہے یہاں پہ سی او صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور سارے ٹریکٹر کمپنی کے ساری میٹھل بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ آسکتے ہیں میرے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو ان کی سرکاری اداروں سے سرٹیفکیشن اس کے علاوہ ان کے جتنی سیکیورٹیز میں آپ کو دے سکتا تھا میں نے آپ کو پروائیڈ کیا مزید آپ جو بھی معلومات چاہیے ان سے نافتہ کار کے ان سے معلومات لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ